ہیلو دوستو آزم آپ کے ایسے گاؤں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جہاں کے بچے اپنے پتا کے بارے میں نہیں جانتے جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا دراصل ہم بچوں کو دو تین سال کہونے کے بعد ہی پریوار کہ سبی ستشکے ان کے ماتھا پتا کے بارے میں بتانے لگ جاتے ہیں جس سے اس کے پتا چل سکے کہ اپنے پتا کا نام کہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسے گاؤں کے جسے میسنگ فادرس کے نام سے جانا جاتے ہیں کیونکہ اس گاؤں کا دکان پرس کام کے تلاش میں گاؤں سے بہار رہتے ہیں کیونکہ اس گاؤں میں سکے سے پرباہ ہوتے ہیں اس لئے اس گاؤں میں ستر پسیدی پرس کام سے بہار محنت مزدوری گزارہ کرنے جاتے ہیں اس گاؤں کے لوگ کام کی تلاش میں دلی راجتان ہریانائی ماشر پر دے جاتے ہیں گاؤں میں کافی سمی سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں بارش سکا پڑ گئے ہیں اس لئے اس گاؤں میں کھیتی کرنا اسمبہ ہوئے ہیں اب تو مہیلہیں بھی اس گھاؤں کو چھوٹ کر ان پتیوں کے ساتھ کام کرنے کی تلاش میں سہروں میں پرستان کر رہی ہیں اور اس گھاؤں کے مہیلہیں اپنے پتیوں کے ساتھ نرمانہ اس طلب پر کام کرتی ہیں تاکہ گھر کا کرچہ چل سکے اس کے لئے یہ گھروتی مہیلہیں بھی کام کرنا نہیں چھوٹی یہی نہیں کہ ساتھ وقت اور آٹھ وقت میں بھی کام کرتی ہیں جب ان کے پرسوں کا سمیں آتا ہے تو گھاؤں لوٹ جاتی ہیں اور وہی بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں گھاؤں پر پریوار کرنے سدشی کے پاس چھوٹ کر دوبارہ کھاؤں پر لوٹ جاتے ہیں اور بتا جے کہ اس گھاؤں کی مہیلہیں سرکشی پرسوں اور کہیں کے بارے میں جانے کی لوگ سو کی اس وعدہ بھی پرپد نہیں جس کا کام یا جہاں ہونے والے بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے گھاؤں میں کوئی بھی دائے نہیں اور انہیں کسی بھی اسپطالوں میں بھی نہیں لے جائے جا سکتا اس کی وجہ سوٹالوں کا گھاؤں سے دور ہونا وہ سنسادن نہ ہونا اور اس گھاؤں میں پرسوں کا نہ ہونا اس لئے گھر کی مہیلہوں کو ہی ٹیلیوری کرنے پڑتے ہیں تو اب اس گھاؤں کی بچوں کے پتا کو نہ جاننے کی پیچھے وجہ اور کچھ نہیں بس روجگار کی کمی ہے اور یہ گھاؤں اور کہیں نہیں مدی پردیش کے پرناجی لے کے مان کی گھاؤں ہیں جو کہ اس گھاؤں کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ یہ گھاؤں سرکار کی نظر میں آسکے اور سرکار یہاں کے بھی استثمہ دار سکے تو آئیو بھائی جو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر کمینٹ جرور کریں اور بھی لائک اندبانہ نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ نانٹو کیسے آپ تک پہنچیں ایسی پکت جانے کی اپنے ریڈییسنز انکفیکٹ چینل پر بننے وال دوستو